پربی ایشو نے کہا میں تمہارے لئے مارا گیا گاڑا گیا تیسرے تین مردوں میں سے جنتا ہوا اور بائبل میں پربی ایشو نے لکھ دیا جس وقت تم بیپٹیزم لیتے ہو تم بھی مارے جاتے ہو گاڑے جاتے ہو تیسرے تین مردوں میں سے آپ کی جیبیت ہو جاتے ہیں آپ کو اس جمین کے اوپر رہ کر روبرو ایشو بننا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایشو مسیح کی طرح یہ یرشلم سے اسرائیل سے کپڑا خرید کر لائے ایکٹنگ کرنے لگے میرے جیسے بال آگے اب میرے بال بڑے بڑے کرتا 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 یہاں تک لے ہوں بال مال لو اور میں کہاں ہے لوگ کہاں دیکھو یہ سیم ایشو جیسا لگتا ہے دیکھو اس کا کپڑا دھیان سے سنیے گا کپڑے سے کوئی ایشو نہیں بن سکتا بلی یا سنیرے رنگ کی آنکھیں لینے سے کوئی ایشو نہیں بن سکتا لیکن ہردے کو ایشو کے لہو سے چھڑکاو کرنے سے وہ ایشو بن سکتا ہے ایشو بننا چاہتے ہیں بننا بھی چاہیے ہاں یا نا ہاں یا نا نہیں 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 میں ایشو نہیں بن سکتا میں نہیں جی سر ایشو ایشو کسی کتھے میں کتھے میں ایشو نہیں بن سکتا پھر کون سلمان خان بنوں گے شکتی من بنوں گے پھر کون بنوں گے بہت جو لوگ کہندے نے وینود پروچیا چٹے کپڑے پا کے اپنے 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 ایشو مسی بن دا ہے میں کہندہ ہاں بن دا ہاں تو میں ایشو مسی نہ بنا تو کون بنا پھر دسو کون بنا کون بنا سوپرمن کون بنا پھر میں ایشو مسی ہی بننا چاہیدہ ہے کیونکہ شیطان اس ترتی تے ایشو مسی تو سوائے کسے تو نہیں ڈردہ تو اپنے ایشو مسی ہی بننا ہے پریز اللہ تھا 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 پوتھ پاتھ بیٹھے نہیں پاتھ پوتھ پوتھ پاتھ ہاں یا نا تو اپنے ایشو مسی بنانگے بولیے میں ایشو مسی بن سکتا ہوں بائبل میں پرمیشور کا وچہ کہتا ہے میں سدھ ہوں تم بھی سدھ ہوتے چلے جاؤ میں سدھ ہوں تم بھی سدھ بنو یایشو مسی کو میں نے ایک دن بولا پربو یایشو آپ کے کپڑے کو چھو کر بارہ سال کی عورت کا رکت بند ہو گیا تھا پربو یایشو آپ نے اندے کو چھواتا اندہ دیکھنے لگ گیا تھا کیا پربو میرے دوارہ ایسا ہو سکتا ہے پربو نے بولا ہاں ہو سکتا ہے کیسے پربو نے بولا آپ کو میری طرح چلنا ہوگا جیسے میں چلا ویسے آپ کو چلنا ہوگا ٹھیک ہے پربو اور میں چلنے لگا ایک میٹنگ کے اندر میں نے ایک وقتی کے اوپر ہاتھ رکھا چنگا نہیں ہوا دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھا چنگا نہیں ہوا تیسرے کے اوپر ہاتھ رکھا چنگا نہیں ہوا میں چوتھے کے پاس جا کے رک گیا پربی یہ تو چنگے نہیں ہو رہے پربی نے بولا ہاتھ رکھتا چلا جا چنگا کرنا میرا کام ہے تیرا نہیں Praise the Lord میں ہاتھ رکھتا چلا گیا چلا گیا چلا گیا اور سائکڑوں گوائیاں آئی میں چنگا ہو گیا یاد رکھئے برمیشور چہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر پرتیک منوشے میں یہ شمسی دکھائی دے آپ سب میں پرمیشور یہ شمسی کے روپ کو دیکھنا چاہتے تب ہی تو ہمیں بولا گیا کہ ہمیں اپنے ہردیے کو یہ شکے لہو سے چھڑکا کرنا ہے جب آپ کے ہردیے پر یہ شکا لہو چھڑکا جائے گا تب آپ کا صوبہ بھاب آپ کا نیچر آپ کی بات چیتی یہ شکے میچ کھائے گی آپ پاپ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے کس کس کو سمجھ آ رہا ہے ایک بہن نے بھرمیشور سے کہا پربو میں پاپ نہیں کرنا چاہتی پر پاپ کیا بلا شاہتی ہے میں کیسے کیسے اس سے بچوں میں کیا کروں پربو پربو نے بولا بس جو بات کر رہی ہے یہی کرتی رہے ہیں میں تجھے بچاؤں گا ایمین اور وہ روج پرمیشور کے پاس جاتی جب بھی اب ہلا شاہتی پربو میں کیا کروں اب ہلا شاہتی پریشان کر رہی ہے پربو میں کیا کروں آپ کو معلوم ہے پچھلے وہ کہہ رہی ہے پچھلے بارہ سال سے میں ایسے ہی کر رہی ہے اور پاپ سے بچے ہوئی ہوں ایمین آپ کو پرمیشور کے سامنے جا کر بولنا ہے آپ پرمیشور سے کہیےÿ میں منشے ہوں آپ پرمیشور ہیں آپ تو مجھے بدل سکتے ہیں میں منشے ہوں آپ پرمیشور ہیں میں مانتا ہوں میں منشے ہوں اب علاشہ مجھ پر ہاوی ہوتی ہے پراندو پرمیشور مجھے آپ کی مہیما کرنا اچھا لگتا ہے آپ جیسے جیسے پرمیشور کی تاریف کریں گے پرمیشور کی حراتنہ کریں گے دھیان سے سنے گا یعنی آپ کا پاپ کرنے کا دل کرتا ہے ایک بار میرے کہنے سے آپ پانچ منٹ کی پراتھنا کرنے کے بعد پاپ کرنے جائیے کیا کر پائیں گے کیا کر پائیں گے آپ بلڈ پروف جیکٹ پہننے کے بعد کوئی آپ کو گولی سے مار پائے گا تو دھیان سے سنیے گا آپ کو اپنے ہردیہ پر چھڑکاو لے کر آنا ہے ییشو کے لہو کے چھڑکاو کو اپنے ہردیہ پر لے کر آئیے اور بائبل کہتی ہے جو پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں میں سن نہیں کرتے پہلا یہ ہونا پانچ منٹ کی اٹھارہ آیت میں سپس لکھا ہے جو پرمیشور سے پیدا ہوئے وہ پاپ نہیں کریں گے اچانک آپ گر گئے اچانک آپ فس گئے سوچئے کبوتر فس گئے تھے کی نہیں کبوتر کس میں فس گئے تھے جال میں فس گئے تھے جال میں فس جانا اور فسے رہنا دونوں ہی الگ الگ ہیں کس کس کو سمجھ آ رہی ہے جال میں فسے رہنا اور فسے رہنا اور فس جانا بھی فس گیا بھائی لیکن جو فس گیا وہ سوطنطر ہو سکتا ہے جو فسا رہے گا اس کے سوطنطر ہونے کی چانس کم ہے آپ فسے ہوئے ہیں لیکن آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پربو مجھے نکال لیے یہاں سے اور پربو کا لہو آپ کے لیے سوطنطر تابن کر وہاں پر پرگٹ ہوگا اور آ بہر آ جائے سوچئے آپ کسی دلدل میں فس گئے اور وہاں کوئی ویکتی آپ کو ڈنڈا دیتا ہے یا کپڑا دیتا ہے یا کچھ دیتا ہے رسی دیتا ہے اور آپ کو باہر نکال رہا ہے کیوں نکالا کیونکہ آپ چلائے تھے آپ روئے تھے آپ نے کہا بچاؤ 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 کسی نے آپ کی آواز سنی اور کوئی بچا نہیں آیا اور انہوں نے پوری کوشش کی جیسے ہی آپ چلائے وہ چلائے اس نے کہا ادھر آؤ یہاں بھائی فسا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے کچھ بھائی اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں سیم ایسے ہی جب آپ روتے ہیں آپ گڑاتے ہیں آپ پوتر آتما یا یہ شمسی سے کہتے ہیں پلیس ہیلپ بی تب یہ شمسی ہماری اور سے پتا سے کہتا ہے ہیلپ میں پربی یہ شو اپنی مدد مانگے گا کیوں کیونکہ ہم یہ شو کے پیسے چل رہے ہیں پربی یہ شو پتا سے اپنی مدد مانگیں گے اور ان کی مدد کے قارن ہم بچ جائیں گے آج بھی پربی یہ شو آپ کے لیے میرے لیے آنسوں کی پراتھنا کر رہے ہیں آج بھی آج بھی پربی یہ شو اپنے سیوکوں کے جریے اپنی کلیسیا کے جریے آپ کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں آج بھی پربی یہ شو اپنے پتا کی مہمہ کرنا چاہتے ہیں کلیسیا میں رہ کر آمین آمین پریزو لورڈ پرمیشو آپ سے پیار کرتے ہیں ایک دوسری کا ہاتھ پکڑ کر بولیے میں خوش ہوں پرمیشو آپ سے پیار کرتے ہیں میرے ہردے کو یہ شو کے لہو کی جرورت ہے اور جب تک میرے ہردے پر یہ شو کا لہو کا چھڑکا ہوتا رہے گا میں شد رہوں گا میں پویتر رہوں گا جی آگے چلیں دیس تک پہنچے پہنچنے والے آؤ ہم اپنی آشا کے انگیگار کو دردتا سے تھامے رہیں آپ کے پاس آشا ہے کہ ایک دن میں سورک میں جاؤں گا آپ کے پاس آشا ہے کہ میں مر کر پھر جندہ ہوں گا آپ کے پاس آشا ہے کہ میں آنند میں رہوں گا آپ کے پاس آشا ہے کہ جیسے اور مردیاں سے میں نہیں مروں گا آپ کے پاس آشا ہے کہ میں پرسن رہ سکتا ہوں کیونکہ جس نے پرتیگیا کی ہے وہ سچا ہے جس نے پرتیگیا کی ہے جس نے آپ کے ساتھ وائدہ کیا ہے جس نے آپ کے ساتھ اپنے لہو کے دوارا واچہ باندھی ہے وہ جھوٹا نہیں وہ سچا ہے وہ سچا ہے میری بھائی پہ گیت گاتی ہے پیارا یہشو پیارا یہشو پیارا 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 یہشو میں جب بھی ان سے کہتا ہوں کہ گیت گاؤ تو یہ یہی گاتے ہیں آؤ ہم بھی مل کر گائیں پیارا یہشو پیارا یہشو پیارا یہشو پیارا 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 یہشو ایمین وہ یہشو پیارا ہے وہ پیارا ان کے لیے ہے جو اپنے ہردے کو یہشو کے لہو سے دھو چکے ہیں ایمین جن کے پاس سچا من ہے جن کے پاس وشواس کا وردان ہے سچا من ہے وشواس کا وردان ہے اور اپنے ہردے کو یہشو کے لہو سے دھو چکے ہیں وہ کہتے ہیں پیارا 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 یہشو پیارا یہشو پیارا یہشو پیارا 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 یہشو اگلا بول بولیں آسمان کو چھوڑ کر کہ دنیا بھی آیا آسمان کو چھوڑ کر کہا گیا دنیا میں کس کے لیے آئے ہیں ایمین جی آسمان کو چھوڑ کر کے دنیا میں آیا دوکھر تک لیپوں کو سب کی اٹھایا دوکھر تک لیپوں کو سب کی اٹھایا اس پر بھی دنیا نے اس کو نہ چاہا سنیے اس پر بھی دنیا نے اس کو نہ چاہا لیکن آپ دھنے ہیں کہ آپ نے اتنا دیکھ کر ہی یہشو پر بھی شواس کر لیا Praise the Lord Praise the Lord یہشو ہمارا پیارا ہے وہ آپ کا پیارا ہے وہ آپ کا پیارا ہے صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہشو سورگ چھوڑ کر دنیا میں آیا آپ کے لیے مرا اور آپ نے اس بات پر وشواس کیا گرہن کیا اس لیے وہ آپ کا پیارا ہو گیا Amen اور اس نے آپ کو سچا من دیا وشواس دیا ہردیا کے اوپر یہشو کے لہو کا چھڑکاپ دیا اور کیا ہوا آپ سچے بھکت بن گئے آپ سچے آرادک بن گئے اور پاوتر شاست اور پرمیشور کا وچن یہ ہنہ میں لکھا ہے کہ وہ سچے بھکتوں کی کھوج کرتا ہے آپ اپنے اپنے ستھان پر بیٹھے بیٹھے سچے بھکت ہو گئے آپ اس کی آراد نہ کرنے لگے اس کی مہمہ کرنے لگے اس کی استوتی کرنے لگے اس کی پرشنسہ کرنے لگے آپ کے لئے ہر کام کا جتنا مہت پرن نہ ہوا جتنا کی بھرمشگی آراد نہ امین ایک اور آیت میرے دل میں آ رہی ہے برانیوں دوسرا دیہس کی بارمی آیت کجراؤں چھی آواز میں پڑھ دیں دیہن سے سنیے گا یہاں پر بڑا چھا لکھا ہے ہاں مسیح نے ہمیں یہ سب پردان کیا ہے جو آتما و سچائی سے اس کی آراد نہ کرنے کے لئے انیوار یہ ہے دیان سے سنیے گا اس آیت کو ابھی پڑھیں گے دیان سے سنیے گا جو کچھ پرمیشن ہے آپ کو دیا ہے سچا من بولیے میرے پاس سچا من ہے میرے پاس اچھا وشواس ہے کیونکہ میں اپنے ہردے کو یہشو کے لہو سے چھڑکاو کر چکا ہوں یادی آپ سچی آراد نہ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کے جیون میں ہونا بہت جروری ہے یادی یہ ساری باتیں آپ کے جیون میں نہیں ہیں تو آپ پرمیشن کے آراد نہ سچے طریقے سے نہیں کر پائیں گے پرمیشن تو آپ ہمیشہ کہتے رہیں گے پرب کا دھنیواد کروں گا دھنیواد کرتے نہیں ہیں لیکن گیت میں کر رہے ہیں اس کی سنگتی میں صدا رہوں گا ساتھ چلوں گا میں جائے جرور پاؤں گا ساتھ چلوں گا میں جائے جرور پاؤں گا لیکن ہار کا جیون جی رہے ہیں ساتھ چلوں گا میں جائے جرور پاؤں گا جائے ملی نہیں رہی بوڑے ہو گئے ہیں لیکن دیان سے سنیے گا یدی آپ جائے پر آپت کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس سچا من نہیں ہے وشواس نہیں ہے آپ کا ہردیہ ییشو کے لہو کے دوارہ دھولا نہیں ہے تب تک جائے ہمارے پاس نہیں ہے پرمیشور آپ کو مجھے جائے دینے کی سامرت رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے پرمیشور نے آپ کو سچا من دے دیا ہے وشواس دے دیا ہے ہردیہ پر ییشو کے لہو کا چھڑکا ہو چکا ہے کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے پکا یدی آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو دیان سے سنیے گا صرف ہسیے مت اس کی تعریف کیجئے ہاللویہ میں تھکتا نہیں ہوں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی شاید میں کسی کا پردرشن کر رہا ہوتا کسی پروڈیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا تو شاید تھک جاتا لیکن میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں جس نے پوری باڈی کو بنائے اس لئے تھکتا نہیں ہوں ایمین پریزو لورڈ جی پڑھئے یہ برانیوں دوسرا دیا ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نام اپنے بھائیوں کو سناؤں گا کون کہتا ہے ربی یشو کیا کہہ رہے ہیں میں تیرا نام تیرا نام مطلب پر میں شریع ہووا کا نام میں اپنے بھائیوں کو سناؤں گا آپ کون ہے یشو مسیقے کون ہے آپ یشو مسیقے بھائی ہیں ایمین وہ بھائی ہے ہمارا جی اور صبح کے بیچ میں میں تیرا بھجن گاؤں گا صبح کے بیچ میں جب آپ پرمشر کی ارادنہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے بیچ میں کھڑاؤ کر ارادنہ کر رہا ہوتا ہے ایمین ہاللیلویہ وہ کہتا ہے میں صبح کے بیچ میں کھڑاؤ کر تیرا گننواد کروں گا تیرے نام کو مہیمہ دوں گا صبح کے بیچ میں اسی لئے کہتا ہوں جب آپ ارادنہ سن رہے ہو یا ارادنہ کر رہے ہو تو ٹکر ٹکر ادھر ادھر مت دیکھئے کوئی ناچ رہا ہے جب ارادنہ کا سمیہ ہو تو تو ارادنہ کریں ارادنہ کریں کئی لوگ پرچار سنتے سنتے بور ہو جاتے ہیں موسیقی 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 کسی نے تعلیب جائے کسی نے بولا ہاں نلویا ہاں پوچھا جائے کیا تھا پڑچا سر زیادہ گہرائی سے چلیا دوبارہ سنا دو کچھ سمجھ پا رہے ہیں آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں آرادنہ کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سچا من اور اچھا وشواس چھڑکاو کے بارے میں کہاں لکھا تھا موسیقی آج ہی آج ہی ہاں جی سچے مانور سچے مانور پورے وشواس کے ساتھ دھیان سے سنیے گا آج آپ کو اور مجھے اس سمیں میں اپنے ہیڑ دے پر چھڑکاو لے کر آنا ہے اپنے ہیڑ دے پر چھڑکاو لے کر آنا ہے تو لیا نا چھڑکاو میں کی لیا کیا ما تو جانتی ہے تو جانتا ہے میں اچھڑکا آفدہ کی کروں گا ہاں جی میں بہت کام کرنے نہیں ایک بار کیسے انہوں بیپٹیزم دے رہے سی تو انہیں اپنا ہاتھ بار کٹ لیا بھائی صاحب کہنے لگے آ کی کر رہے ہیں کندہ سار اینوں دے دو بابتیسما کیونکہ میں سمجھ گیا بابتیسما تا مطلب کی ہے پر اینوں چھڑ دو کیونکہ میں بڑے کام کرنے نہیں کچھ سمجھ پا رہے ہیں پرمیشور آپ کو سب کچھ دے چکا ہے اوڑاؤ پوتر کو اس کے پاپا اس کا حق دے چکے تھے اور اوڑاؤ پوتر کا نام اوڑاؤ پوتر کیوں پڑا اڑتا اڑتا گھر سے گیا اور اڑا کر سب کچھ واپس آیا اوڑایا کیا برگر چاومن منڈا نے کہنا کھاؤ کھاؤ پاپا دا ہے میرے چک دو پٹے کوئی چکر نہیں اور دوست کہہ رہے ہیں واہ یار تیرے ڈیڈی کوڑ پیسہ بہت ہے دھیان سے سننا یہ ڈیڈی کا پیسہ جرور ہے پر اب تو میرا ہے میں لے کر آیا اوڑاؤ پوتر سب کچھ اڑا کر واپس آیا تو کیا ملا آپ کو مانو پاپا کب یاد آیا پاپا کب گیا یاد آیا جب سوروں کے ساتھ اور جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو ساتھ میں سور تھا دل کرے نہ کرے پر سوروں کے ساتھ سوروں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے بریک فرسٹ لانچ ٹینر کس کے ساتھ ہے یہ دوست دھیان سے سنیو کہ وہ سوروں کا مطلب کیا ہے پرمیشو نے اس کو پرگٹ کیا تیرے دوست سوروں کی طرح تھی کس کی طرح تھی سور جیسے دوست تیرے دوستمت بنائیں عراتنا کرنے والوں کو مطلب بنائیں پریز اللہ نہیں تو سور بریک فرسٹ کر گیں گے خود اچھا لگے گا انکو اور آپ کو کہیں گے چھٹے ڈالیں گے ہاں جی اپنے موں سے سٹیم سی نکال کے سور اپنا سواس موں پے ڈالیں گے بہت کچھ ڈالیں گے بہت کچھ ڈالیں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا کھاتے ہیں سور یاد ہے کسی کو کیا کھاتے ہیں پرانے سمیں میں سے جو اب تک نئے میں آئے ہیں ان کو تو یاد ہے کیا کیا سور جنگل میں کرتے تھے یاد رکھئے گا ایسی سنگتی مت لے کر آئیے جو آپ کی سنگتی کو خراب کر دے پرنتو ایسی سنگتی لے کر آئیے جو آپ کی سنگتی کو اچھائی میں بدل دے ایک ایک سنے کا ہاتھ پکڑ کر بولیے میرا میتر سور جیسا نہیں ہے کئی لڑکے اپنے ہیسمنٹ کو میرا میتر سور جیسا نہیں ہے کئی ہیسمنٹ کر رہوں گے میری کارالی سور نہیں بار کی نہیں ہے دیان سے سنیے گا میں یہ آپ کے ہی میتر کی بات کر رہا ہوں آپ دلیری سے بولیے کہ ہمارے میتر سور جیسے نہیں ہے ہمارے میتر سور جیسے نہیں ہے ایک بار اور ایک دوسری کی طرح پاکھوں میں آنکھوں ڈال کر بولیے ہسکتے ہوئے کیوں بول رہے ہیں ہمارے میتر سور جیسے نہیں ہے ہمارے میتر سور جیسے نہیں ہے جیسے سور کا نام لیتے ہیں ہر بندے کی آنکھ ہمارے میتر سور جیسے نہیں ہے ہمارے میتر ییشو جیسے ہیں ہر بندے کی آنکھوں پریسی اللہ